بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سب سے ہی دعا کی تھی کہ تین دن رہ گئے ہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے وزیر حوابازی اور ریلوے خاجہ ساد رفیق نے نوابشاہ ٹرین حادثے میں تقریب کاری کا امکان ظاہر کر دیا پریس کانفرنس میں کہا کہ پی آئی اے کا خسارہ سات سو بیالیس ارب تک پہنچ گیا نچکاری کے بغیر کوئی حل نہیں ہے ایک سابق وزیر کے بیان سے پی آئی اے کو اس رکیف کا نقصان ہوا وزیر حوابازی اور ریلے خاجہ ساد رفیق کی میڈیا کو بریفنگ اپنے پندرہ ماہ کے دور میں حوابازی اور ریلے میں کی گئی اصلاحات بارے بتایا وفاقی وزیر نے سابق حکومت کے ایک وزیر پر پی آئی اے کو اسی ارب کا نقصان پہنچانے کا الزام بھی لگایا خاجہ ساد رفیق کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کا خسارہ سات سو بیس ارب روپے تک پہنچ چکا ہے اب تو ہمارے پاس لیس پر تیارہ خریدنے کے بھی پیسے نہیں پی آئی اے کی نشکاری کیے بغیر حالات بہتر نہیں ہو سکتے ائرپورٹس کو آؤٹسورس کرنے سے ان کا معیار بہتر ہوگا وزیر ریلوے نے کہا صبح ہی دعا کی تھی کہ تین دن رہ گئے کوئی حادثہ نہ ہو جائے نوابشا ٹرین حادثہ میکینیکل فال یا تقریب کاری بھی ہو سکتی ہے ایم ون منصوبہ ریلوے کا مستقبل ہے اگر ہم پرائیوٹ سیکٹر میں نہیں جائیں گے تو یہ ادارہ دم توڑ جائے گا چینی صدر کی موجودگی میں ایم ایل ون کا معایدہ ہوگا صبح یہ میری فیلنگ تھی اور میں نے پھر دعا کی کہ اللہ خیر کرے خیر کا وقت دوزر جائے لیکن یہ بری خبر آگئی ہے وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیقہ کہنا تھا کہ عزبکستان سے افغانستان تک ریلوے لائن بچھا دی گئی ہے جسے پاکستان لانا ہوگا گوادر میں ریلوے کا آفیس بنا دیا ہے ٹرمینل کے لیے چار سو ایکڑ زمین لے رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ راہیل علی لاہور نیوز آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ہزارہ ایکسپریس حادثہ ریلوے ٹرافک موطب ہونے سے کئی ٹرینے لیٹ ہو گئیں پاک بزنس کراچی ملت تیز کام علام اقبال ذکریہ ایکسپریس تین گھینٹے تاخیر کا شکار پاکستان ایکسپریس سواچار کراچی جانے والی گھین لائن چھ گھینٹے تاخیر کا شکار ہوئی ہے تفصیلات کیا ہیں یہ بتائیں گے فہد علی جی بتائیں گے آج بلکل ہزارہ ایکسپریس حادثے کے بعد ٹرینوں کا شیڈول جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئے ہے کیونکہ آپان ٹاؤن کا ٹریک جو ہے وہ بند ہونے کی وجہ سے ٹرینے جو ہے وہ گھینٹوں تاخیر کا شکار ہیں کراچی اور کوئٹہ جانے والی اور آنے والی پتہ ترینے اس وقت جو ہے وہ گھینٹوں تاخیر کا شکار ہے پاک بزنس ایکسپریس کراچی آہ ملت ٹیج گام علامہ اکبال ذکریا ایکسپریس تین تین گھینٹیں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں اسی طرح فرید ایکسپریس گرین لائن کیاپر میری اور سکھر ایکسپریس کی تین تین گھینٹیں جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس سواظ سات گھینٹیں لیٹ ہے اسی طرح پاکستان ایکسپریس سواظ چار گھینٹیں کی تاخیر سے دو ہے وہ پہنچے گی کراکرم ایکسپریس چار گھنٹے تراسی جانے والی گرین لائن ایکسپریس چھ گھنٹے تاقید کا شکر ہے ازار ایکسپریس سوا تین گھنٹے لیٹ ہے شالی مار ایکسپریس سوا دو گھنٹے کی تاقید سے جو ہے وہ پہنچ رہی ہے ٹرینے میٹ ہونے سے مطافروں کو جو ہے وہ شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریلویم زامعہ کے مطابق ٹریک جو ہے وہ تحال بحال ٹرافک کے لیے نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے ٹرینے جو ہے وہ تاقید کا شکار ہوئی ہیں ٹرینے تاقید کا شکار ہوئی ہیں فہد آپ ہر ساتھ ہی موجود رہے گا ہزارہ ایکسپریس ٹرین حادثے کی معلومات کے لیے ریلویم نے ہیلپ ڈیس قائم کر دیا ہے لاہور اور پیسلابار ریلے سٹریشن پر ہیلپ ڈیس قائم کیے گئے ہیں ہیلپ ڈیس پر تائینات عملہ حادثے سے مطالق معلومات فراہم کرے گا ہیلپ ڈیس کا عملہ مسافروں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے جو بتائیے فہد امین اسپارے ریلویم کی جانب سے ہزارہ ایکسپریس ٹرین حادثے کے بعد جو ہے وہ اس حادثے کی معلومات کے لیے لاہور اور پیسلابار ریلوی سٹیشنوں پر ہیلپ ڈیس قائم کر دیا گئے ہیں مسافروں کی سہولت اور بروقت معلومات کے لیے ریلوی لاہور ڈیس کی جانے سے یہ ہیلپ ڈیس قائم کیے گئے ہیں لاہور اور پیسلابار ریلوی سٹیشنوں پر قائم کیے گئے ہیلپ ڈیس پر عملہ بھی جو ہے وہ تائینات کر دیا گیا ہے جائے حادثہ سے مصول ہونے والی تمام معلومات جو ہے وہ مسافروں کو اس ہیلپ ڈیس پر رہنم کی جائیں گی ریلوی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسافروں کی رہنمائی کے لیے ہیلپ ڈیس پر عملہ ہما وقت موجود رہے گا ہیلپ ڈیس پر جو ہے وہ عملہ مسافروں سے ہمدردی اور کچھ اقلاقی سے جو ہے وہ پیش آئے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ فہد امین آپ نے اپ ڈیٹ کیا وزیراعظم نے پاکستان کٹنی انٹ لیور انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھ دیا وزیراعظم نے ہیپٹائیٹس سے بچاؤ کے لیے قومی آگاہی مہم کا بھی افتتا کیا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے پی کل آئی مریضوں کے لیے امید حیات ہے امیر خریب میں تفریق کے بغیر پی کل آئی میں علاج ہوتا ہے پی کل آئی میں اسی فیصد مریضوں کا علاج فری ہوتا ہے وزیراعظم نے لاہور میں کٹنی انٹ لیور انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھ دیا پاکستان کٹنی انٹ لیور انسٹیٹیوٹ کے زیر احتمام ہیپٹائٹس سی پر اگاہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پی کل آئی یونیورسٹی کے لیے پنجاب حکومت فنڈ فراہم کر رہی ہے مخیر حضرات بھی عدویات اور فنڈ ادارے کو فراہم کریں ہیپٹائٹس کی سیکریننگ کے لیے فیلٹر کلینک کو دوبارہ کھول کر پی کل آئی کے ماتحد کر دیا گیا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پی کل آئی میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ٹرسٹ فرنز میں پندرہ عرب روپے اکٹھے ہو چکے ہیں ہیپٹائٹس کے خاتمے کے لیے پینتیس عرب روپے کا فنڈز مختص کیا گیا ہیپٹائٹس کے لیے پینتیس عرب روپے کے ساتھ وفاق نے اب پورے پاکستان کے ساتھ ففٹی ففٹی بیسس پہ یہ پروگرام ہم نے بنایا ہے جو صوبے ففٹی پسنٹ کانٹریبوٹ کریں گے انشاءاللہ ان کو وفاق یہ فنڈز مہیا کرے گا اور اس میں ڈاکٹر صاحب کی پھر بڑی خدمات ہیں تقریب میں گورنر پنجاب محمد بلکر رحمان اور وزیر سہر ڈاکٹر جاوید اکرم سمیت دیگر نے بھی شرکت کی چیرمن استحقام پاکستان پارٹی جہانگیر تری نے کہا ہے کہ عام انتخابات دو چار دن آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پارٹی صدر عبدالعلم خان بولے کہ ابھی تو چیرمن پی ٹی آئی کی کرپشن کا ایک کترہ سامنے آیا ہے مزید کیسز بھی سامنے آئیں گے لیاقت علی کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھئے استحقام پاکستان پارٹی میں سیاسی رہنماؤں کی شمیلیت کا سلسلہ جاری مرکزی سیکیٹریٹ مالٹون لاہور میں سردار طالب نے کہی ایاس نے کہی رانہ اسلم راوشاہ سمیت دیگر رہنماؤں کی جہانگیر خان ترین اور عبدالعلم خان سے ملاقات قصور سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنماؤں نے آئی پی پی میں شمیلیت کا اعلان کیا میڈیا سے گفتو میں جہانگیر ترین نے کہا کہ استحقام پاکستان پارٹی ملکی استحقام کے لیے کام کرے گی نئی مرتم شماری کے ذریعے حقیقی صورتحال سامنے آنی چاہیے عام انتخابات چند روز آگے ہونے سے فرق نہیں پڑے گا ہم انشاءاللہ پاکستان میں حجاب میں اور تمام علاقوں میں انشاءاللہ پاکستان پارٹی کو کھلائیں گے اور آئندہ کی حبومت میں اس ملک کی قدمت کر دے گی صدر استقام پاکستان پارٹی عبدالعیم خان نے کہا کہ توشا خانہ کیس میں تو چینمن پی ٹی کی کرپشن کا ایک قطرہ سامنے آیا ہے ہمیں کرپشن کے ثبوت سامنے لانے کے لیے کہیں بلائے گیا تو ضرور چاہیں گے ہمیں جو کوئی فورم بلائے گا جو کوٹ بلائے گی جو کوٹ کہے گی کہ آگے اپنے جو ہم نے دیکھا ہے وہ تو ایسے ہم نے سارے پوری دنیا کو سنا دیا ہے لیکن جن سے پوچھنا چاہیے وہ بھی تک باہر پھیر رہے ہیں طالب ملکئی نے کہا کہ استقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا مقصد غریب عوام اور کسانوں کے لیے کام کرنا ہے کیامرابین نمان اجازت کے ساتھ لیاکتالی لاہور نیوز چھٹی کے روز شہریوں کو مل گیا خوابوں کا بہانہ شہریوں نے فیملیز کے ہمراہ چٹ پٹے کھانوں کی دکانوں کا رکھ کر لیا شہری مزے دار کھانوں سے خوب لطف اندوز ہوئے تفصیلات کیا ہیں یہ بتائیں گے موبین حیدر جو کہ اس وقت کنار کلی پور سٹریٹ میں موجود ہیں موار کی چھٹی آتی مختلف جگہوں کا روح کرتے ہیں تفری گہوں کا روح کیا جاتا ہے لیکن مین جو نظر کے اندر چیز ہوتی ہے لوگوں کو ہوتے ہیں خوابے اور لاہوری ہو اور چھٹی ہو اور خوابوں پہ نہ آئیں تو یہ تو ممکن نہیں لاہوری بیسے بھی جانتے ہیں کھانے کے بہت شکین ہوتے ہیں اس طرح دیم لوگے خوابے پہ موجود ہونا نارکلی فوڈ شریٹ کے ایریا موجود ہے یہاں پر اگر میں کیموان فقرباہ سابقا میرے پیچھے دکھا سکے تو تکے کباب لگتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو لوگوں کا ایک حجور میں جو یہاں پر موجود ہے فیملیز کے ساتھ ہمارا لوگ فیملیز کے ہمارا کھانے آئے ہیں بابے کیوں انجوئے کیا جا رہا ہے تکے کباب انجوئے کیا جا رہے ہیں ایک شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ کب چھٹی ہوگی کب اتوار ہوگا اور ہم کھانا کھانے یہاں نارکلی فوڈ سٹریٹ میں پہنچیں گے تو ہم کھانا کھانے آئے ہیں بڑا انجوئے کر رہے ہیں ایک تو موسم بھی آج کچھ تھوڑا بہتر ہے وہاں بھی چل رہی ہے اوپر سے چھٹی بھی ہے اور اب کھانے ٹیسٹ کریں گے بالکل جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے موسم میں انجوئے کریں گے اور کھانے سے بھی لطف اندوز ہوں گے امید کرتے ہیں جتنے بھی شہری ہیں مختلف قسم کے کھانے ٹیسٹ کریں گے کوئی کباب پہ ہاتھ ساپ کرے گے کوئی دکھا بوٹی کھائے گا کسی کو ٹکا 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 شوک ہے تو امید کرتے ہیں کہ پول اوبر شہری جو ہیں پورے شہر سے مختلف اگروں کے کھابوں کا روح کریں گے اتوار کی چھٹی جو ہے اس کو خوب رزیز کریں گے جشن آزادی منانے کی تیاریاں زورو شور کے ساتھ جاری ہیں ملی جو شور جذبے سے سرشاد چھوٹے وڑے سب ہی بازاروں میں خریداری میں مصروف دکھائے دے رہے ہیں اردو بازار کے باہر ہر سو سبس حلالی پرچموں کی باہر ہے چودہ اگست یوم آزادی شہر کے گلی کوچوں میں سبس حلالی پرچموں کی باہر لاہوری آزادی کا جشن منانے کے لیے تیار اردو بازار گمپت روڈ پر قومی پرچموں جھنڈیوں باجوں اور بیجز کے سٹال سچ گئے بچے بڑے سبھی خریداری میں مصروف ہیں جہاں بڑے جشن آزادی کے تیاریوں میں مگن ہیں وہیں فیس پینٹنگ، ٹوپیاں، شرٹس، چوڑیاں اور قومی لباس بچوں کی دلچسپی کا مہور ہے پوری قوم یوم آزادی کے حوالے سے انتہائی پور جوش نظر آ رہی ہے والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کے اسرار پر مارکٹ میں خریداری کے لیے آئے ہیں جشن آزادی بھرپور انداز میں منائیں گے انہوں نے تو رات کو بھی سونے نہیں دیا تو ابھی میں صبح ناشا تک نہیں کرنے دیا کہ پاپا ہمیں پورنر مارکٹ لے کے چلے ہمیں باجے اور جنڈے وغیرہ وہ لے کے دے تو آپ کے سامنے ہی ہے ٹائم دیکھ لیں ابھی تک ناشا نہیں کیا تو بچوں کی زدگی بجے سے بھائی یہاں نہ پڑا میں چودہ اگست ہماری ازادی کا دن ہے اور اس دن کو بھرپور انداز میں منانا ملی جوشو جذبے کا برملہ اظہار ہے کیمرمن محمد بلال کے ساتھ زین علی لاہور نیوز